السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ جو انسان ایک دن یہ وظیفہ کر لے تھوڑے سے وقت میں تو اس کے اسی سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے جو انسان ایک دن صرف اس کو عمل کرنا ہے تھوڑے سے وقت میں اگر وہ انسان اس پر عمل کر رہے تو انسان نے جو پچھلے اسی سال کے گناہ کیے ہیں اور اگرچہ اس کے عمر اسی سال کے نہیں ہے اور آنے والے وقت میں اس کے جو اسی سال کے گناہ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو ماف فرما دے گا اور اس کے گناہوں کو بخشی دے گا تو ایک دن میں اسی سال کے گناہ انسان کے ماف ہوتے ہیں وہ وظیفہ کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو پورا بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر عمل کریں وہ وظیفہ کیا ہے جس سے انسان کے اسی سال کے گناہ ماف ہو سکتے ہیں تو وظیفہ صرف جمعہ کے دن ہے جمعہ کے دن انسان اصر اور مغرب کے درمیان اصر کی نماز پڑھ کے اور مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر انسان اس وظیفے کو پڑھ لے تو اس کے اسی سال کے گناہ ماف ہو سکتے ہیں وہ وظیفہ کیا ہے درود پاک اگر کوئی انسان اس درود شریف کو جمعہ کے دن اصر اور مغرب کے درمیان اگر کوئی سو مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک وطالہ اس کے پچھلے اسی سال کے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے ایک بات یہاں یاد رکھیں جو انسان کے اسی سال کے گناہ ماف ہوتے ہیں وہ گناہ ماف ہونے کا جو یہاں پہ گناہ ماف ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف اس کے جو گناہیں صغیرہ ہیں وہی گناہ ماف ہوتے ہیں گناہیں کبیرہ اس کے ماف نہیں ہوتے ہیں کیونکہ گناہیں کبیرہ صرف انسان سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے تب ہی اس کے گناہیں کبیرہ ماف ہوتے ہیں لیکن انسان کے جو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیتا ہے تو ہمیں چاہیے اس وظیفے کو اپنائیں اور انسان کے زندگی کے اندر جو بھی چھوٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ